جب تک رہے گا سلسلہ مہو نجوم کا دنگاں بجے گا چار سدار الغلوم کا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد آج حلالہ کے مسئلے پر انشاءاللہ تھوڑی بہت بات کی جائے گی اس مضمون کا عنوان ہے مسئلہ حلالہ حلالہ کا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ اس مسئلے پر دوسروں کو تو جانے دیئے اپنوں کے تانے بھی سننے میں آتے ہیں اس کی وجہ کچھ فہمی کم علمی کے سوا کچھ نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حلالہ کی بات شکلیں ناجائز لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام شکلیں ہی ناجائز اس سلسلے میں تفصیل آگے آئے گی سب سے پہلے تو حلالہ کسے کہتے ہیں اسے سمجھیں اگر مرد نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی یا الگ الگ اوقات میں تین طلاقیں دے دی تو ایسی شکل میں یہ خاتون اپنے خابند پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے دونوں کا سیدھا سادہ نکاح اب ممکن نہیں نکاح کا بس ایک ہی طریقہ بچتا ہے یہ انتہائی مشکل سبر آزمہ تکلیفتے ہیں وہ یہ کہ یہ خاتون اپنی عدد اتار کر کسی مرد سے شادی کر لے اور وہ مرد اس سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دے دے یا اس مرد کو موت آ جائے تو عدد گزار کر اب یہ خاتون اپنے شوہر کے لئے انہیں پچھلے شوہر کے لئے نکاح کے واسطے حلال ہو جائے گی یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حلالہ کے سلسلے میں ایک حدیث پڑی سخت قسم کی ہے اسی کے پیش نظر لوگ حلالہ کے عمل کو گناہ عظیم سمجھتے ہیں وہ حدیث یہ ہے یہ حدیث ترمذی میں ہے اسی قسم کی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقل ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحللہ والمحللہ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہیں ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ کرنے والے مرد اور جس خاتون کے اور جس کے لئے خاتون کو حلال کیا جائے دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر پائی اس حدیث سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ حلالہ کا عمل ناجائز ہے اور اس نیت سے جو نکاح ہوتا ہے وہ جائز ہی نہیں ہوتا نتیجتاً عورت اپنے پچھلے شہر کے لئے حلال نہیں ہو پاتا احناف کے یہاں یعنی امام ابو حنیف ورحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کے یہاں حلالہ کی نیت سے جو بھی نکاح ہو اس سے عورت حلال ہو جاتی ہے لیکن حلال ہونے کے لئے نئے شہر سے جسمانی تعلیم جسے جمع کہا جاتا ہے شرط ہے اس کے بغیر خاتون حلال نہیں نہیں یہاں تفریع طبع کے لئے ایک لطیبہ سنانا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی پریشان ہوا اپنے کسی جاننے والے دوست سے مسئلہ معلوم کیا تو دوست نے کہا کہ بھائی حلالہ کروانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بکرے کی زیادہ قیمت تو ہوتی نہیں ہے میں اس کے لئے تیار دوست کو ہسی چھوڑ گئی پھر اسے حقیقت بتائی گئی تو کام گیا کہ حلالہ کا جو مطلب میں سمجھتا تھا وہ تو بالکل غلط تھا اب سنیے حلالہ کی چار شکلیں پہلی شکل کوئی شک متلقہ مغلضہ متلقہ مغلضہ اس خاتون کو کہتے ہیں جسے تین طلاقیں پڑھ چکی ہیں کوئی شک متلقہ مغلضہ کو یا اس کے شوہر کو یا دونوں کو پریشان دیکھ کر پلان بنائے ایسا پلان جس سے نہ پہلا شوہر واقف ہیں نہ وہ خاتون واقف ہیں اور وہ اس عورت سے نکاح کر لے پلان بنانے والا آدمی اس خاتون سے نکاح کر لے پھر جمع کرنے کے بعد طلاق دے دے تاکہ وہ عدد کے بعد پہلے خابند کے لئے حلال ہو جائے تو یہ شکل نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اکابر سے ایسا صرفہ ثابت بھی ہے دوسری شکل کسی خاتون نے خالیوز ذہن کسی مرد نے خالیوز ذہن ہو کر متلقہ مغلضہ سے نکاح کر متلقہ مغلضہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پہلے آ چکی ہے یعنی وہ خاتون جسے تین طلاقیں پڑھ چکی ہیں کسی مرد نے خالیوز ذہن ہو کر متلقہ مغلضہ سے نکاح کیا اتفاق سے میاں بھی میں نباہ نہ ہو سکا مرد نے صحبت کرنے کے بعد طلاق دے یا اس کا انتقال ہو گیا تو عورت عدد کے بعد پہلے شوہر کے لئے حلال ہے اور اس صورت میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے ان دونوں شکلوں میں کوئی بھی لانت کا مستحق نہیں ہوگا نہ محلل اور نہ محلل لہو حلالہ کی تیسری شکل زیر زمین اس کیم تیار کی گئی یعنی پہلے ہی سے پلان بنا لیا گیا کہ نکاح کرنا ہے اور جمع کے بعد طلاق دے دیں زیر زمین اس کیم بنائی گئی جس کے مطابق صحبت کر کے طلاق دے دیں تاکہ وہ خاتون پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے حدیث میں اس صورت کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شوہروں پر لانت بھی لی ایک حدیث میں دوسرے شوہر کو مستعار بکڑا بتائے گی یعنی وہ بکڑا جسے کراہ پہ لائے جاتا ہے تاکہ بکڑی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرائے جا سکتا ہے تو جو آدمی پہلے ہی سے اسکیم بنا لیتا ہے پلان بنا لیتا ہے کہ میں اس سے جمع کروں گا اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے تو یہ انتہائی بری بات ہے یہ صورت نہایت مطلوب اور گناہ کبیرہ ہے لیکن حرام ہونے کے باوجود یہ خاتون اپنے سابق شوہر کے لئے حلال ہو جائے گا گناہ تو ہے لیکن حلال ہو جائے گا تمام عیمہ یہی بات کہتے ہیں امام ابو حنیبہ امام مالک امام احمد اور امام شاپری غیر مقلدین کے نزدیک اس صورت میں خاتون حلال نہیں ہو سکتا چوتھی شرط تحلیل کی شرط کے ساتھ ایجاب و قبول کیا جائے مثلا یہ کہا جائے کہ یہ عورت تحلیل کے لئے تمہارے نکاح میں دی جاتی ہے یہ عورت حلال کرنے کے لئے تمہارے نکاح میں دی جاتی ہے یا یہ خاتون تمہارے نکاح میں اس شرط کے ساتھ دی جاتی ہے کہ ایک دفعہ صحبت کر کے تم اس کو طلاق دے دوگے مرد نے قبول کیا اور اس طرح شادی کی اور طلاق دے دی اس صورت میں اختلاق ہے کہ عورت حلال ہوگی یا نہیں آگی امام ابو حنید ورحمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرط باطل ہے اور نکاح ہمیشہ کے لئے ہو گیا لہذا طلاق کے بعد عورت حلال ہو جائے گی البتہ یہ عمل گناہ کبیرہ ہے حدیث کی وجہ سے دونوں شوہر پہلا اور جو نیا ہے دونوں شوہر عورت پر اور شرکائے مجلس لعنت کے مستحق ہوں گے یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو حلال کرنے والے پر اور اس آدمی پر جس کے لئے حلال کیا گیا ہے خاتم ہے تو حدیث کے مطابق دونوں شوہر پہ لعنت ہوگی عورت پہ لعنت ہوگی اور شرکائے مجلس جو لوگ اس مجلس پہوں گے تب ہی لعنت کے مستحق ہوں گے دوسرے اماموں کے نزدیک اس شکل میں چھوکے نکاح ہی نہیں پائے گیا اس لئے عورت حلال بھی نہیں ہے حلالے کی جو چار شکلیں بیان کی گئی ہیں یہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنکوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحفت الالمائی جنگ تین صفحہ پانچ سو سیتالیس پانچ سو اڑتالیسے ماختہ ہیں اس پوری وضاحت یہ بات سامنے آئی کہ لعنت والی حدیث کا تعلق صرف آخری دو شکلوں اور آج کل انہی دو شکلوں میں سے ایک وہ اپنایا جاتا ہے یہ دونوں شکلیں ناجائز ہیں لیکن ان کے باوجود عورت حلال ہو جائے ملک میں جتنے بھی حلالہ سینٹر قائم ہیں سب کا تعلق انہی آخری دو شکلوں سے ہے میں نے ممبئی کے بھنڈی بازار میں واقع وزیر بلڈگ میں حلالہ سینٹر دیکھا ہے اس سلسلے کا یہ واقعہ بھی پڑھے جانے کے قابل ہیں ایک خاتون کو اس کے شوہر میں تین طلاقے دے دی وہ ایک مولی صاحب کے پاس گیا اور مسئلہ معلوم کیا یہی حلالہ کی صورت سامنے آئی مرد نے کہا کہ حضرت میں کہا جاؤں گا آپ بھی حلال کر دی تو مولی صاحب نے حامی بھر لی نکاح اس شرط کے ساتھ ہو گیا کہ کل صبح اسے طلاق دے دی جائے گا عورت خوبصورت تھی مولی صاحب نے دیکھا تو نیت بدل گئی شباشی ہوئی صبح ہوئی تو شوہر آدم کہ میری بیوی میرے حوالے کی جائے مولی صاحب نے کہا کہ یہ تیری بیوی کہاں سے ہوئی یہ تو میری ہو گئی شرائی مسئلے کے مطابق میں اسے آخری زندگی تک اپنے پاس رہنے کا مالک میں طلاق نہیں دوں گا جڑا ہوا بات پڑھی شوہر لاکام نامورات چلا گیا کچھ وقت کے بعد واپس آیا تو مولی صاحب نے دیکھا کہ پانچ چھے تڑیل نوجوان بھی ساتھ ہیں اور سب لاچی شریف لیے ہوئے پھر وہی جڑا ہوا پھر جڑا ہوا تو مولانا صاحب کی ایک ہی بات تھی کہ طلاق مجھے نہیں دینی شوہر ثابت یعنی پچھلا شوہر اور پانچوں نوجوانوں نے مولانا صاحب کی جو برحمت کی ہے تمام شریعت بھول گیا اور طلاق دینی پڑ گئی یہ سچا واقعہ ہے جس مولی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میں اسے جانتا ہوں یہاں یہ بھی دہن میں رکھئے کہ حلالہ کا دکٹ کلام پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر شوہر فیشری طلاق بھی دے دے تو اب وہ اس شوہر کے لیے اسی وقت حلال ہو سکتی ہے جب خاتون دوسرے مرگ سے شادی کر لے یہ اس آیت سے معلوم ہوا حدیث اس میں انعائشہ تقالت جاد امرات رفاعت القردی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فقالت انی کنت اند رفاعت فتلقن فبدت تلاقی فتزوشت عبدالرحمن ابن عبدالرحمن الزبیر وما معہو اللہ مثل حقبت السوب فقال اطری دین انترجری الى رفاعت لَا حَتَّى تَذُوْقِ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقُ عُسَيْلَتَكِ یہ حدیث ترمیزی میں ہے حدیث نمبر ہے ایک ایک ڈبلدیروں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رفاہ نامی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاہ نامی صحابی نے اپنی خاتون کو طلاق دے تلاق مغلضہ دے بیوی نے دوسری جگہ نکاح کیا لیکن وہاں معاملہ ٹھیک تھاک نہیں تھا چنانچہ اس نے آکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں پہلے رفاہ کے پاس تھی اس نے میری طلاق کو قطی کر دیا یعنی مجھے تین طلاقیں دے دی پھر میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا لیکن اس کے پاس کپڑے کے پھندنے کی مانند یعنی اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے خاتون رہنے کی یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ارادت سمجھ آپ نے پوچھا کیا تم رفاہ کی جانب دوبارہ جانا چاہتے جب جب تک دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو پہلے شوہر کی جانب تم نہیں جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم اپنے پہلے شوہر کی جانب جانب جانا چاہتی ہو تو دوسرے شوہر جو تمہارا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے جسمانی تعلق قائم کرو اس کے بعد وہ تلاق دے تب تم اپنے پہلے شوہر کے حلال ہو سکتی ہو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کلام پاک اور حدیث میں حلالہ کا حکم موجود ہونے کے بعد حلالہ کی مشروعیت کو نہ ماننا انتہائی بری بات جو شخص یہ کہے کہ میں حلالہ کی کسی بھی شکل کو نہیں مانتا اس حلالہ پہلے